کیا نام ہے آپ کا توصیف احمد آپ یہاں کیوں آتے ہیں بٹا علم سیکھنے کے لئے علم سیکھنے کے لئے علم سیکھ کر آپ کیا کریں گے اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں گے اور گناہوں سے بچیں گے ہے نا اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر سو فیصد عمل کریں گے اور اپنی زندگی کو اللہ کے نبی کے طریقے پر اور اللہ کے حکم کے طریقے پر گزاریں گے ہے کی نہیں انشاءاللہ تو سب سے پہلے مسلمانوں کو نماز کے لئے ہے نا قرآن پڑھنے کے لئے یا دین سیکھنے آنے کے لئے مسجد میں یا مدارس میں سب سے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے پاکی حاصل کرنا پڑتا ہے نا پاکی کے حالت میں دین کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے جیسے نماز نا پاکی کے حالت میں نہیں پڑھ سکتے روزہ ہے نا پاکی کے حالت میں نہیں رکھ سکتے ہے کی نہیں اسی طریقے سے قرآن شریف ہم نا پاکی کے حالت میں نہ پڑھ سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں اور مسلمان جو ہے وہ پاک ہے مسلمان کے مطلب کیا ہے پاکی کے ہیں مسلمان ہمیشہ پاک رہتا ہے اگر نہ پاک ہو گیا تو کیا کرتا ہے فوراں اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے کیا کر لیتا ہے کیا کر لیتا ہے پاک کر لیتا ہے تو پاکی حاصل کرنے کے کچھ فرائز ہیں کیا ہیں نا پاکی سے پاک ہونے کے لیے کیا ہیں کچھ فرائز ہیں کچھ اللہ کا حکم ہے وہ عمل کریں گے تو ہم کیا ہوں گے پاک ہوں گے کیا ہوں گے پاک ہوں گے تو آپ لوگوں نے یاد کیا ہے غسل کے فرض کیا ہے نا کہ غسل میں کتنے فرض ہیں وضو میں کتنے فرض ہیں نواقض وضو وضو کتنے چیزوں سے ٹوٹتا ہے نماز میں کتنے شرط ہیں شرائط نماز کتنے ہیں فراز نماز کتنے ہیں سونے کے سنت کتنے ہیں ہر چیز سیکھے ہو نا تو آج ہم انشاءاللہ سیکھیں گے آج ہم نے جو سیکھا ہے اس میں سے آج ہم لوگ بتائیں گے کہ غسل میں کتنے فرض ہیں غسل میں کتنے فرض ہیں تو آج ہم توسیب بابو سے پوچھیں گے کیا کریں گے توسیب بابو سے ہم پوچھیں گے یہی بتائیں گے آپ لوگ کہ غسل میں کتنے فرض ہیں اگر یہ غلط بتایا ان کو یاد نہیں ہے تو آپ ہاتھ اٹھائیے گا بتائیے گا کہ آپی صاحب اس نے غلط بتایا ہے نا جس کو یاد ہے تو سب کو پتا چل جائے گا اگر آپ لوگ کہہ دئیے کہ ہاں یہ اس نے صحیح بتایا تو سمجھ جائیں گے سب کو یاد ہے ہے نہیں تو غسل میں کتنے فرض ہیں تو اسی بابو تین غسل میں کتنے فرض ہیں تین کتنے بتایا تین نمبر ایک بتائیے کیا ہے نمبر ایک مو بھر کے کلی کرنا ہاں مو بھر کے کلی کرنا نمبر ایک مو بھر کے کلی کرنا ہاں نمبر دو بتائیے نمبر دو ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا نمبر دو کیا بتایا ناک کے نرم ہڈی تک نرم ہڈی کہا بتاو یہاں جہاں سے ناک مرتا ہے نا وہ نرم ہڈی ہے اس میں پانی کیسے پہنچے گا جھٹکے سے نہیں پہنچے گا بلکہ پانی رکھ کر کے ہلکے سے سرکیں گے تو یہ نرم ہڈی تک پہنچے گا نرم ہڈی تک پانی پہنچانا یہ کیا ہے فرض ہے اس کے لئے نمبر تین کیا ہے نمبر تین پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ سکھا پورے بدن پر اس طرح پانی ڈالنا اس طرح بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ خوشک نہ رہے سوکھا نہ رہے تو کیا ہو جائے گا آپ کا غسل پورا ہو جائے گا آپ نپاک سے پاک ہو جائیں گے پھر آپ نماز پر سکتے ہیں ہے گے نہیں روزہ رکھ سکتے ہیں ہے نہیں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں نہیں نپاک ہے اگر کسی وجہ سے تاخر ہوا نہیں کرے تو اس میں کون سا عمل ہم کر سکتے ہیں نپاکی کے حالت میں تو وہ کیا ہے اللہ کا ذکر ہے کیا ہے قرآن کے علاوہ جو ہے جیسے دروش شریف ہے استغفار ہے لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ ہے تیسرا کلمہ کا ورد ہے چوتھا کلمہ کا ورد ہے استغفار ہے یہ سب ہم کر سکتے ہیں نپاکی کے حالت میں اگر ہم نے کسی وجہ سے تاخر ہوا غسل نہیں کر پائے ہے نہیں انسان تو پہلے سب سے پہلے مسلمان تو فوراں پاک ہو جاتا ہے اگر نہیں تو اس حالت میں ہم کیا کر سکتے ہیں اس حالت میں کون سا عمل ہم کر سکتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں نبی پر درود پر سکتے ہیں ہے نہیں لا الہ پر سکتے ہیں لا الہ کبیرد کر سکتے ہیں تیسرا کلمہ پر سکتے ہیں ہے نہیں ذکر کر سکتے ہیں ہاں ذکر میں قرآن کی تلاوت ہم نہیں کریں گے نپاکی کے حالت میں کیا نہیں کریں گے قرآن کی تلاوت ہم نہیں کر سکتے ہیں نماز نہیں پر سکتے ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں لیکن مرد مرد میں یہ مسئلہ ہے مسئلہ بعد میں مسئلہ اس کے بہت الگ ہیں لیکن اتنا بھی آپ جان لیجئے کہ پاک ہونا چاہے مسلمانوں کو پاکی حاصل کرنے کے لئے کتنے کام کرنا ہے تین عمل کرنا ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے مو بھر کے کلی کرنا ہے دوسرا کام کیا کرنا ہے ناک کے رام ہٹی تک پانی پہنچانا ہے تیسرا کیا کام کرنا ہے پورے جسم پر پورے بدن پر اس طرح پانی ڈالنا ہے ایک بال کے برابر کوئی جگہ خوشک نہ رہے ماشاءاللہ تو اسی بابو کا یاد ہے نا یاد ہے دیکھیں عمر کتنی ہے لیکن یاد ہے تو اسی طریقے سے ہم سب محنت کریں گے کیا کریں گے محنت کریں گے اور دین سیکھیں گے دین اس لئے سیکھیں گے کہ اللہ ہمارا راضی ہو جائے اللہ اور اللہ کے رسول ہم سے راضی ہو جائے ہم گناہوں سے بچ جائے اللہ کے حکام کو ہم پہچان کر کے اللہ کا کس کام میں کیا حکم ہے اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے کس وقت ہمیں کون سا عمل کرنا ہے کس کام سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے یہ کب آئے گا جب ہم سب سے پہلے کیا کریں گے دین سیکھیں گے کیا کریں گے دین سیکھیں گے اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا مسلم کی ہر مرد اور عورت مسلمانوں پر اتنا علم کا سیکھنا فرض ہے کہ حرام اور حلال کی پہچان ہو جائے صرف پیسہ صرف پیسہ یہ حرام نہیں ہے بلکہ وہ کام بھی حرام ہو جاتا ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو اللہ کے رسول کے خلاف ہو وہ کام تو کیا ہو جاتا ہے وہ کام بھی حرام ہو جاتا ہے تو یہ کب سب سے پہلے اللہ نے قرآن میں کون سی آیت نازل فرمایا بسم ربک اللہ اللہ نے سب سے پہلے انسانوں کو کہا پڑھنے کے لئے وہ علم سیکھنے کے لئے جو اللہ تک پہنچا دے ہے نا کرو گے نا انشاءاللہ عمل کرو گے کون سب عمل کرو گے ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ آگے والی آگے ہفتے جمرات کو ہم کیا سیکھیں گے وضو کے فرض سیکھیں گے آپ بھی سیکھیں گے اور اس ویڈیو کے ذریعے سے گزارش ہے جتنے لوگ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا اپنے بچوں کو سنائیں اپنے بچوں کو دین سکھائیں اور خود بھی اگر نہیں آتا ہے تو اس ویڈیو کو دین سیکھنے کے نسبت سے کہ ہمارے اندر اللہ کا حکم آجا ہے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آجائے اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لئے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور لوگوں میں شیئر کریں اور لوگوں تک پہنچائیں کہ ہمارے جو بھائی مدرسہ نہیں آسکتے بڑے بہن ہیں یا عورتیں ہیں وہ نہیں جا سکتی مدرسہ تو کیا ہوئے گھر بیٹھے بیٹھے ہم اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم سیکھ سکتے ہیں امید ہے آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا السلام علیکم بیٹھے 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 بیٹھے